جی ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حکومت برطانیہ نے سخت گیر پالیسی اختیار کر رکھی ہے جو برطانیہ میں لوگ آتے ہیں سیاسی پناہ کی درخواست دیتے ہیں اس حوالے سے ان کا موقع فرن کی پالیسی بڑی سخت ہے اور پریتی پٹیل جو برطانوی ہوم منسٹر ہیں ان کی زیرے قیادت ایک جو معایدہ اپریل میں ہوا روانڈا کے ساتھ جو سینٹرل افریقہ کا ایک ملک ہے کہ یہاں پر جو لوگ سیاسی پناہ لیں گے ان کو ملک بدر کیا جائے گا اور روانڈا بھیجا جائے گا اس حوالے سے حکومت برطانیہ کے یہ بھی کہنا ہے کہ اس سال اب تک جو ہے وہ دس ہزار لوگ غیر قانونی طور پر برطانیہ میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں حکومت اس پالیسی پر گامدن ہے کہ ان غیر قانونی جو طور پر جو لوگ داخل ہوتے ہیں ان کو چار ہزار میل برطانیہ سے دور رکھا جائے جو شہزادہ چارلز ہیں انہوں نے تنقید کی ہے شدید قسم کی اس پالیسی کے اوپر اور اپنی شدید تنقید میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ مور دن ڈس پائنٹڈ ہیں یعنی کہ وہ میوسی کے لیول سے بھی نیچے تک جا چکے ہوئے ہیں انہوں نے حکومت کی اس پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے یاد رہے کہ یہ پرنس چارل جو ہیں پرنس آف ویل جو ہیں انہوں نے اس وقت میں تنقید کی ہے جب ایک پہلا جہاز جو ہے جو چودہ جون کو آنے والے منگل کے روز برطانیہ سے روانڈا کی طرف جائے گا جس میں 31 لوگ شامل ہوں گے اس حوالے سے جو یہاں پر تارکین وطن ہے ان کے جو وقلاء ہیں انہوں نے اپیل دائر کر رکھی تھی اس جہاز کو روکنے کے لیے برطانوی ہائی کورٹ نے اس اپیل کو مصرد کرتے ہوئے کہا کہ یہ جہاز اپنے وقت مقررہ پر جائے گا اور ایسے وقت میں شہزادہ چارل جو ہے ان کی تنقید جو ہے وہ سامنے آئی ہے قوام متحدہ کے جو ادارے ہیں انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں باقی بھی جو لوگ ہیں وہ اس پالیسی کو شدید تنقید کی زد میں رکھے ہوئے ہیں